ہر زمانہ سن لے یہ نوائے حادی لا نبی عبادی جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد جہانوں میں نہ کرے گا وہ انچائی پر ایک رسہ بان کر اپنے حلق میں ڈال کر اپنا گلہ بھوڑ لے پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اس سے ترپا رہے گی یا اس تحریر کے لیے ہم نے پریزرفریشن کی تھی دیکھنی تھی کتاب دنیا کا آتھر بھی نہیں لکھ سکتا میں کہتا ہوں یہ عام رائٹر میں بھی ریٹ کر دیتا ہوں آلے بھائی لکھا بھائی میں حران ہو گئی آیت دیکھ کے یار چلو میں پھر آگیمنٹ یہ پیش کر رہا ہوں بھائی مانا ہی کتاب ہنڈیٹ پرسنٹ پریزرفڈ ہے ہم اس پہ بحث پہ نہیں جاتے اب چلو پریزرف ہے تو تحریر تو بڑی آلہ ہونی چاہیے تھی ترجمہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو فانسی دے لے کیا ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہو نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا موجزہ بنایا اور جو اس کے خزانے ہیں معرفت کے علم کے وہ قیامت تک کے آنے والے جو انسان ہیں آخری انسان تک بھی وہ بھی جب اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو پڑے گا کئی نئی راہیں کھلیں گے اللہ جللہ شانہو نے جو اس طرح کے ملہدین یا اسلام کے دشمن ہیں بدخواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ جللہ شانہو نے چودہ سو سال پہلے بھی مخاطب فرمایا اور قیامت تک کے جو آخری جو کافر ہوں گے جو مشرقین ہوں گے یا اسلام کے دشمن ہوں گے اللہ شانہو نے فرمایا ان سے کہ من کانا یظنو اللہی انصورہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کو یہ سوچتا ہے کسی کا یہ گمان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد نہیں فرمائے گا فی الدنیا والآخرہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ نے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سیدت نسائی اہل الجنہ جگرگوشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی غم مت کرو کہ تمہارے باپ کا تمہارے والد کا یہ دین ہر کچھے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا اگر کوئی حاصد ہے جو اس کو روکنا چاہتا ہے اللہ کی مدد کو روکنا چاہتا ہے یا وحی کو روکنا چاہتا ہے یا اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس طرح کرے فَلْيَمْدُدْ بِسَابَ بِنْ اِلَسْسَمَا تو وہ مدد یا مدد اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا آج کی زبان کے اندر یا ان کی سائنسی زبان کے اندر ملہدین کی سائنسی زبان کے اندر اگر اس کو بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی رینج کو بڑھانا کھینچ کے جیسے لمبا کرنا وسیع کرنا پھیلانا اور اپنی جو حد ہوتی ہے اس کو ذرا بڑھا کر دینا تو آج کی زبان کے اندر اس کو کہا جائے گا اپنی رینج بڑھا دینا تو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ یہ اپنی رینج بڑھا لے جہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں جہاں تک کھینچ تان کے یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہتے ہیں لگا لے کہ اگر کوئی بندہ حاصد ہے تو وہ آسمان تک جانے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ لے ایک تو اپنی رینج بڑھائے جتنی رینج بڑھا سکتا ہے اپنی رینج بڑھا لے اور پھر آسمان تک جانے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَا بِنْ إِلَ السَّمَا ثُمَّ الْيَقْطَعُ تو پھر وہ کاٹ دے تو یہاں مفسرین نے اپنے اپنے زمانے کی مطابقی اس کے جو مختلف معانی بیان فرمائے ہیں کہ وحی کو کاٹ دے یا اللہ کی مدد کو کاٹ دے لیکن اگر جدیز زمانے کی اعتبار سے آج ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس پہ منطبق ہوتی بلکل پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہیں کہ جس طرح آسمان پر جانے کا کوئی ذریعہ یہ چودہ سو سال پہلے اللہ جلو شانو آسمان پر جانے کا اور ہوائی سفر کے بارے میں جتنے بھی اپنی سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی رینج بڑھائیں اور آسمان پر جانے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈے ہوائی جہازوں کے ذریعے راکٹ کے ذریعے آسمان پر جا کر پھر وہ کاٹ دے کس چیز کو کاٹے یا تو جس ذریعے کے ساتھ وہ اوپر گئے ہیں آسمان تک جانے کا جو ذریعہ ڈھونڈا ہے اس کا اور زمین کا آپس میں تعلق کاٹ دیں یا پھر اپنا اس مشین کے ذریعے جو آپس میں جو تعلق تھا وہ کاٹ دیں مثلا آج کے لحاظ سے آج کے دور کے اعتبار سے جہاز کے ذریعے کوئی بندہ جاتا ہے تو پھر جہاز سے چھلانگ مار دے اپنا اور جہاز کا تعلق کاٹ دے سم مل یقتع وہ کاٹ دے وہ جو چیز ہے جس ذریعے کے ساتھ اوپر گیا تھا آسمان کی طرف کاٹ دے پھر وہ نیچے کس طرح آئے گا پیراشوٹ کے ذریعے تو چودہ سو سال پہلے نیچے آنے کا بھی یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا دیکھیں قرآن پاک کو جو سمجھتا ہے دریا کے اندر سمندروں کے اندر موٹی تو بے بہا ہوتے ہیں خزانے ہوتے ہیں زمین کے اندر پیٹرول بھی گیس بھی سب کچھ تھا لیکن پہلے ہے کہ جو انسان تھے ان کو نہ پتا چلا لیکن بعد میں ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈ لیا تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کا مطلب وہاں پہ وہ چیز تھی نہیں وہاں پہ چیز موجود ہوتی لیکن ملتی اس کو ہے جو ڈھونڈتا ہے تو قرآن پاک کے اندر بے شمار خزانے ہیں بے حساب معلومات کے خزانے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جس ذریعے کے ساتھ آسمان کی طرف تم جا رہے ہو اس ذریعے کو کاٹ دینا پیراشوٹ کے ذریعے تم نیچے آ جانا یا پھر راکٹ ہے یا میزائل ہے تو پھر اس کے ساتھ جو تم نے بم باندھا ہوا ہے اس کو کاٹ دینا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنْ اِلَسَّمَا سُمَّ الْيَقْطَى تو جس طرح انہوں نے ان ظالموں نے ہیروشیما ناگا ساکھی جپان پر بم گرائے یہ اللہ جللہ شان ہونے پہلے سے ارشاد فرمایا چودہ سو سال پہلے کا یہ پیراشوٹ کے بارے میں ہوای جہاز کے سفر کے یا کسی بھی ذریعے سے آسمان تک جانے اور پھر اس ذریعے کو یا پھر اس کے ساتھ جو چیز لگی اٹیچ ہے اس کو کاٹ دینے کا ذکر ہے اور پھر کسی بھی ذریعے سے جو ہیلیم سے بڑے بڑے بالون جو گیس کے بھرے ہوتے ہیں اوپر تک جائیں اور پھر اوپر جا کر یا پھر راکٹ کے ذریعے اپنے سیٹلائٹ بھیجیں اور اس کا آپس میں تعلق کاٹ دیں فَلْيَنظُرْ پھر وہ دیکھے یہاں پر دیکھنا کیا آسمان تک جانا اور آسمان سے نگرانی کرنا اللہ جللہ شانو نے سیٹلائٹ کا بھی پہلے سے نظریہ بتلایا کہ کوئی یہ بندے جو جس طرح کے جو دشمن ہیں اسلام کے یا کافر ہیں یا مشرقین ہیں ٹیکنولوجی کے اعتبار سے جتنے بھی آگے چلے جائیں حد کیا ہے ان کی کیا سے کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں سے جا کے اس کا ذریعہ کاٹ کے جو راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ بھیجا ہے تو پھر وہ سیٹلائٹ وہیں پہ رہے گا اس دیکھنے کے بعد جاسوسی کا سسٹم بنانے کے بعد باوجود یا پھر اوپر سے میزائل پھینکنے کے ساتھ یا پھر اوپر سے بم مارنے جس طرح ہوائی جہاد جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ رستے جو پل ہوتے ہیں ریلوی ٹریکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کار دیتے ہیں زمینی جو راستے ہوتے ہیں ایک علاقے کے دوسرے کے ساتھ تو وہ سب سے پہلے ان کو تباہ کیا جاتا ہے تو اللہ جللہ شاہد نے فرمایا حد ہے تمہاری تمہاری اوقات کتنی ہیں کہ تم سائنس کے اعتبار سے جہاں تک آگے بڑھ جاؤ پھر یہ طریقے آزما لینا کہ تم اوپر سے نگرانی کر لینا یا پھر جو بم نیچے پھینکے رستے کاٹ دینا یا پھر تمہاری اگر اتنی اوقات ہے اللہ کی مدد روک سکتی ہو تو اس مدد کو روک دینا کاٹ دینا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر تمہارا غصہ تمہارے جو سینے کے اندر تھنڈ پڑتی ہے یہ جو ہے نا ان کے اندر پتہ نہیں کیا آگ بھڑک رہی ان کے سینوں میں کیسی آگ جلتی ہے کہ ہر دن یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے یہ اپنی پھونکوں سے اپنے موں سے اسلام کے اللہ کا چراغ بھجانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے دکھائے گا اگرچہ یہ کافر جو ہیں ان کو ناگوار گزرے ان کو پسند نہ آئے اسلام کیسے پھیل رہا ہے تو جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری جتنی اوقات ہے تم جتنا ظلم کر سکتے ہو انہوں نے ہیروشیما ناگہ ساکی پر ایٹم بم برسا کے دیکھ لیے بم برسا اتنے زیادہ یہ انسانیت کی خدمت ہے اور پھر کہتے ہیں سائنس حافظ یہ سائنس حافظ یہ سائنس تباہی ہے تو انہوں نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری جتنی اوقات ہے تم کر کے زمین والوں کے اوپر جو برسانا چاہتے ہو برسا دو اوپر سے جاسوسی کے نظام بنانا چاہتے ہو سیٹلائٹ بنانا چاہتے ہو اوپر سے نگرانی کرنا چاہتے ہو یہ بھی کر کے دیکھ لو اس سب کے باوجود تم اسلام کو ختم کر پاؤگے کیا اس دین کو یا پھر ان نشانیوں کے ان آیات کو مٹا سکتے ہو تمہاری اتنی اوقات ہے قیامت تک تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو لیکن تمہارے ہی جتنی اوقات ہے تم اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ سکتے ہو تم اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہو ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے ہر کچھے پکے گھر کے اندر پہنچ کے رہے گا اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت و نصیب فرمائے وآخر دامنا الحمدللہ رب العالمین